موسیقی پروگرام کانٹیز نسی کے ساتھ میں ہوں اس پروگرام کا بیزبان اس پروگرام کا ہوسٹ ڈاکٹر اکبال خان جیسا کہ بیوٹس آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ہم سنتی مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں مختلف سنتکاروں سے اور صرف سنتکاروں سے ہی نہیں بات کرتے میرے اکب میں جو میرے یہ دوست کڑے ہوئے ہیں جو اس سنت کے روح رواں ہیں دستے بازوں ہیں جی بالکل سنتی مزدور سنتی ورکر ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کے پرابلم نہیں جانتے ہیں کہ ان کے بنادی مسائل کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے تو آئیے یہ سارے حال و احوال جانے کے لیے پروگرام دیتے ہیں کارٹری اندسٹری یہاں پر ایک ہم سنتی یونٹ میں موجود ہیں جہاں پر ڈیفرنٹ موٹر بائیک یا آٹو کی پروڈکس تیار ہوتی ہیں یہاں پر جو اس یونٹ کے مالک ہیں ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس وقت جو اندسٹری کے اوپر ایک زوال آیا ہو آیا وہ اس چیز کو کس طرح سے فیل کرتے ہیں اور اس بہران سے نکلنے کے لیے سنتی بوران سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کیا پلاننگ ہے بہت شکریہ صاحب کے رائل نیوز کو آپ نے جوائن کیا اور آپ نے اپنی فیکٹرگی میں بھی یہ سارا دیکھنے کا موقع فرام کیا اس میں گرامی بتائیے گا ندیم بہاب ندیم بہاب صاحب کیا بناتے ہیں آپ یہاں پر ہم لوگ سالنسر بناتے ہیں مور سائیکلز کے جتنی بھی مور سائیکلز کے یہاں موڈلز ہیں پاکستان میں ان تمام موڈلز کے ہم سالنسر بنا رہے ہیں دوزشتہ کتنے عرصے سے اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں آپ نے یہ میں 1994 سے 1994 میں نے انجینئرنگ کی تھی اپنا میکینیکل انجینئرنگ اور پھر میں اسی فیلڈ میں آ گیا تو ماشاءاللہ میں اس کرنے لگا تھا کہ برسوں آپ کا ایکسپیرنس ہے اس فیلڈ کے اندر یہ بتائیے اس وقت وہ ہمارا سبجیکٹ ہے کوئی آپ کے پاس آئیڈیا کوئی ایسا طریقے کار آپ حکومت کو سجس کرنا چاہیں کہ انڈسٹری کو اس پہران سے وہ نکالنے میں کامجاب ہو جائے اس کے لیے ابھی کافی پوائنٹس ہیں لیکن مین پوائنٹس تو اس وقت بجلی کا ہے بجلی کی کرائسز بہت زیادہ ہے لوڈ شیڈنگ ہے دوسرے ہائی بلنگ ہے بلز بہت ہائی کر دیا گئے ہیں ریٹس بہت ہائی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا جو پارٹ ہے وہ فیزیب وہ نہیں رہا ایکنومیکل نہیں رہا ہم کسی باہر سے جو چائنہ سے چیزیں آتی ہیں اس کے مقابلے میں مہنگا ہو گیا ہمارا پارٹ تو بجلی کی بہت بڑا فیکٹر ہے اور اسی طرح گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ اور ہفتے میں تین دن یا چار دن گیس بند رہتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب گیس آتی بھی ہے تو اس کے بلوں میں کمی نہیں ہوتی پھر جو اتنے ہی آتے ہیں تقریباً نظیم صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ اس وقت آپ کا جو مزدور ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے دائیں بائیں لیپ ٹرائٹ ماشاءاللہ بہت سارے لیبر کام کر رہی ہے رائل نیوز ہمیشہ سے آپ لوگوں کی خدمات کو سرحتہ آ رہا ہے کہ ہمارا سمال انڈسٹری یونٹ آرنر جو ہے چھوٹا سندکار جہاں پر ان لاکھوں لوگوں کو روزگارد مہیہ کرتا ہے حکومت نے آپ لوگ کے خدمت کے لیے چالیس سے زائد محکمیں ٹائم کر رکھے ہیں سوشل سکورٹی اور ایج بینیفٹ لیبر ڈپارٹمنٹ سٹرل اکسائز جی تی ایکس بغیرہ بغیرہ آپ ان لوگ کی جو کام کرنے کا طریقہ آ رہا ہے ان کے سرویسز ہیں مطمئن ہیں آپ لوگ کسی حد تک جو ان کے روز ان ریگولیشن ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور ان کے اوپر جو آنا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے پوری طرح سے عمل ہو تو وہ سیٹس فیکٹری ہیں لیکن ہوتا ہے یہ ہے کہ بہت سے مزدور ہمارے جب کارڈ بنوانے جاتے ہیں مثال ہے سوشل سیکیورٹی کا تو وہ ان کو جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ کارڈ نہ بنایا جائیں تاکہ جو ہے نا ان کے جو وہ ایکسپینسز ہیں وہ تو نہ ہو لیکن جو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ انہیں ملتا رہا ہے تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر لیبر کا ہر بندے کی وہ کارڈ ضرور بنائیں تاکہ جو ہے ان کو بینفٹ ہو لیبر کو تو ہم اپنے طور پہ جتنا ہے لیبر کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں جیسے کسی کا کارڈ نہیں بھی بنا ہوا تو ہم اس کو پھر اس کا اپنا سوشل سیکیورٹی والے ٹریڈمنٹ مہائیہ کرتے ہیں جی کیونکہ آپ لوگ فیز پی کرتے ہیں جی جی وہ مہائیہ کرتے ہیں اگر ان کو ان کے پاس وہ بندہ ریجسٹرڈ ہو تو ہر بندے کو نہیں وہ ہر ورکر کو نہیں اس وقت تقریباً کتنی لیبر آپ کے پاس کام کر رہی ہے ہمارے پاس اس وقت تقریباً دو سو سے تین سو اس وقت ابھی سائرن ہوا ہے ابھی بجلی چلی گئی ہے یا آئی ہے نہیں بجلی آئی ہے آئی ہے یہ آنے کا سائرن یہ کتنے گھنٹے بعد آپ کو یہ سائرن اس طرح سننے کو ملتا رہتا ہے یہ تقریباً جو ہے نا اس وقت تو مطلب یہ ہے کہ تفاق سو بجلی گئی ہے ویسے ہمارے یہاں یہاں پہ لوڈ شیڈنگ رات کے بعد ہوتی ہے رات کو بارہ بجے سے صبح چھے بہی تک لیکن کیونکہ ہمارے کچھ پرانٹ ایسے ہیں جن کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں تو وہ صبح ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے ان کو دوبارہ سے سٹارٹ لینے میں پہلے سوال کی طرح دوبارہ دیں نظیم صاحب فرمائیے کہ اس وقت کتنی لیبر یا کتنے افراد جو ہیں وہ آپ کے اس یونٹ سے وابستہ ہیں تقریباً دو سو دو سو تو ڈائریک لیبر ہے مطلب جو کہ ہماری حضورت یہاں پر موجود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو آگے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ لنکس ہیں ایسیسریز اور سب کونٹریکٹر جی ہاں وہ اگر دو سو یا تین سو وہ ملائے تو یہ پانچ سو فرات بن جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی طرح سے آپ کی خدمات کسی سے کم نہیں ہیں پانچ سو گھرانوں کے روزگار کا احتمام خدا کی ذات میں آپ کو سپرد کی ہے آپ کو اس اعزاد سے نوازہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ایسی میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا بڑا فضل آپ کے اوپر اس وقت جو یہ کار پریشن کا لئے ہرٹ ہے جہاں پہ کچھ کار کنان کام کرتے ہیں آئیے ان سے باچت کرتے ہیں کہ ان کا کام کنے کا انتاز کیا ہے اور کتنے عرصے سے یہاں پہ اپنی خدمات سن انجام دے رہے ہیں یہ اپنا نام بتائیے محمد ارفان ارفان صاحب ابھی آپ کیا کر رہے ہیں صحیح اس کے بعد اس کو کتنے عرصے آپ یہاں کام کر رہے ہیں میں پچھلے تین سال سے کام کر رہے ہیں کتنی سال رہی ہے ففٹین تھاؤزن ففٹین تھاؤزن میں ایک سنتی کارکن جو ہے اپنے گھر کا بجٹ کیسے بنا پاتا کتنے افرادیں گھر کے گھر کے افراد تو کافی ہیں لیکن بہرحال بھی توڑی ہے لکھے ہوئے جو دیکھیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ محافظہ کم ہے یہ جی بلکل گھر کچھ اور بھی یہاں پہ ساتھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کے بعض ان کے کافی افسوس ہوا کہ محافظہ کم ہے لیکن پھر بھی شبروز محنت کے لیے وہ کوششہ نظر آ رہے ہیں محشد کو روا دوا رکھنے کے لیے ملکی جو انڈسٹری اور بلخصوص سمال انڈسٹری اس کا کردار ہمیشہ سے قابل تحصیل رہا ہے گزوستہ ایک عرصے سے جو ہمارے ہاں انڈسٹری کا ایک بہران آیا ہوا ہے جب اس کا ہم تذکرہ کریں گے اس انڈسٹری کے بہران کا جب ذکر خیر کریں گے تو یقیناً پنجاب سمال سٹریٹ انڈسٹری جس کو پورا نام پنجاب سمال انڈسٹریز ہے اس کا نام آتا ہے آج ہم بات کریں گے گلتی ہوئی معاشی صورتحال اور گلتی ہوئی سمال انڈسٹری کی اور ہمارے ساتھ شریف کے گفتگو ہیں آج جن کو بڑی مشکل سے ڈھونڈنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں خاجہ آمر محمود صاحب خاجہ آمر محمود ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن تو ان سے باتت کرتے ہیں بہت شکریہ خاجہ آمر محمود صاحب آپ یہ فرمائیے کہ اس وقت جو ہم مجموعی طور پر بات میں بات کر لیتے ہیں ابھی جو سمال سٹریٹ کے اندر تقریبا کوئی کبھی پانس سو ساڑھے پانس سو یا چھے سو کے قریب یہاں بھی یونٹ تھے ان میں سے ٹو فیفٹی کے قریبے سے زندہ ہیں باقی تو بالکل تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ وہاں سے شفت بھی کر گئے ہیں کس کو ذمہ دا آپ ٹھہرائیں گے اس میں آپ لوگوں آپ لوگوں کی کچھ اس میں کم ظرفی ہے یا کچھ اس میں ایکنل ایجنسی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انٹرنیشنل قسم کے کرائیسز ہے جس میں آکے انڈسٹری تباہ و برباد ہو گئی بسم اللہ محمد میرے خیال کے مطابق جو ہے نا اوورال جو خاری نسی کیا جو حرومت کی طرف سے کردار رہے ہیں وہ تو بڑا اچھا رائے پہلے کیونکہ سمجھتے ہیں تقریبا گدشتہ تیس سال سے ان کے ساتھ منسلک ہیں اور چھوٹی انڈسٹری کے لوگوں کو فروغ دینے میں ان کو روزگار دینے میں انہیں بربور کردار ادا کیے ہیں پنجانس سمجھتے ہیں کوپریشنل انیس سو بہتر میں وجود میں آئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پورے پنجاب میں جو نیٹ تھا وہ سرویس سینٹر مختلف قسم کے جس میں ہم نے گھڑ کا کلین بافی کا اور پوٹری کا جس میں ہم نے اپنے انسیٹیوب بھی لگائے ہوئے تھے اور سادھ یہ ہماری لونی کا بھی سلسہ نائنٹی نیٹی سیمن سے سٹارٹ ہمارے جو پی ایس پیش ہمارے سینٹر تھے وہ گھڑ برکن سینٹر گجرات تھا گھڑ برکن سینٹر کوٹ اگڑو تھا گھڑ برکن سینٹر ڈابل پرڈی تھا اور کلین بافی کے ہمارے جو کلینوں کا کاروبار کرتے تھے لوگ ہمارے جو سینٹر تھے جن میں ہم لوگوں کو روزگار بھی دیتے تھے لوگوں کو ٹرینیم بھی دیتے تھے اور جتنا وہ دہی لوگ جو تھے وہ شہر کی طرف جو آگا چاہتے تھے وہ انہی سینٹر میں اپنے ٹیکنیکل ایسپیٹ جو آنا وہ لگا کے ان کو وہی پہ ٹرینیم دینے کا وہ سمان مہیا کیا لیکن کومک کی طرف سے ایک سڈن آرڈر آیا کہ جناب یہ ٹیپٹا جو آنا وہ دارہ بنایا گیا اور اس میں سارے ہمارے سرویس سینٹر جو آنا وہ اس طرف چلے گئے رات و رات ایک رات کے اندر اندر وہ آپ سمجھ لے جو ہماری ریڈ کی اڈی تھی جو سمان رسی وہ ٹوٹ گئی پھر ہم نے ہمت نہیں آرہی ہم نے وہ اپنے جو گذشتہ جو ہمارا ایکسپیئرنس تھا اس کو ہم نے مدی نظر رکھتے ہوئے ہم نے میرے کی ہم نے ہمارا پلاننگ کا جو دپارٹمنٹ ہے ہیڈ آف اس لیبل میں ہمارے مکلی مینجن ڈیریکٹرز آتے رہے انہوں نے پھر ہمارے وہ جو سینٹرز انہی ای بیس کے اوپر سبودہ میں نیا سینٹر لگایا راولپنی میں نیا سینٹر لگایا گجراد میں نیا سینٹر لگایا اور لاہور میں یہ آٹو پارٹ پہلے یہ پروٹو ٹائپ شاپ پہ تھا جہاں پہ کیرنگز وغیرہ اور اس طرح کی چندے وغیرہ ساری بناتے ہوئے اب اس کو سارا مارڈنائز کر پہ ساری اور اس کی سینٹرز مشینیں لگائیں اور یہ پنجاب میں پہلی دفعہ یہ اس کو لگایا گیا ساری یہ جرمن ٹیکنالوجی ہے اور اس کے ہم سرویسز دیتے ہیں آپ کی جو ڈائی ویکنگ ہے آپ کی جو سکیننگ ہے آپ کا کوئی بھی پارٹ ہے وہ ہم اس کو ستاری ریائیتی نقفوں کے اوپر وہ ہم اس کو پروائیڈر دیتے ہیں لوگوں کو سوال دیتے ہیں بھرے پنجاب میں جو بھی کرنا چاہیے تو اوپر آل جو آپ کو پتے یہ کرایسیس کا بجلی کے کرایسیس میں میں تو ہوئی ہے اور ڈیزر اور پیٹرل کی جو قیمت ہے وہ آپ کی اگر امیق سے بہت زیادہ ہے تو آپ کیسے مرداشت کریں گا سو ہمارا سنٹر کیسے چلے اور اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ مستقل لوگوں کو بھی ہم نہیں رکھ سکتے اوپر سے بینڈ سے یا کھومت دی درم سے اور ہم نے پارشل ہی جو ہے وہ اپنے کونٹیک بیسنز کے اوپر ایک لیمٹیڈ فکس سیلک کے اوپر ہم نے ٹیکنیکل لوگ رکھے ہو ہیں اور انہی سے وہ جو ہے دو دو شفتوں میں ہم کام ہیں اور کھومت والے تو کہہ دیتے ہمیں بڑے رام سے کہ آپ کجھے سنٹر جو پی سی بینڈ ڈیزائن کیا گیا تھا جو اس میں ہمارے جو سنٹرز تھے وہ لوگوں کو ایس ٹریننگ کے لیے تھے لیکن باب میں جب ان کی حکومت کے حکومت کے اداروں کی اور حکومت کے لوگوں کی اپنی نگلی نکسی کی وجہ سے ان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہمارے میں سارے وہ نگلہ جو ہمارے پر ڈانے یہ چھوٹی نکسیوں پر جتنا آپ فوکس کریں گے جتنا آپ کو سٹینٹنگ کریں گے گھور کریں گے اس کے اوپر اس کے اوپر خرچہ بھی کام آئے گا اس کے جو مظلم اوبرہ جو اخرہ جاتا ہے وہ آپ کو بیئر کرنے میں اتنی مشکلات نہیں آئے گی آپ کو باہر سے لونز وغیرہ نہیں پکڑنے پڑیں گے آپ یہ خود ہی اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے بینکس کے لیول کے اوپر ہمارا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1987 سے جنرلونی کا سسٹم سٹارٹ کیا گیا تھا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تقریبا چھے ہدا تین سو اور باون جنرٹ شاید لگے تھے مجھے بھی تک جہاد ہے پورے پہلیار میں جس میں ہم نے چار سو کے قریب انڈسٹری جنرل لگوائی تھی لوگوں گی اب اس کی ریکاوری کے اوپر سارا کو چل رہا ہے اور ہماری جو ریکاوری کا ریٹ جو ہے پورے پاکستان میں آپ کو کوڑ کر رہا ہوں یہ نینٹی تھری اور نینٹی فائی پرسنٹ ہے وہ ریکاوری کا ریٹ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے بندے بڑی محنت کشتے ہیں بڑے محنت سے کام کرتے ہیں لائیل ہیں بڑے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور بڑے کم محدود مسائل پہ مسائل پہ رہ کے یہ لوگ ریکووری کرتے ہیں آپ تو بھی پتہ ہمارے گاؤں کا اور اس طرح کا جو محول ہے وہ مرسا کے ریکووری کرتا ہے ان کے اڈے پہ جا کے دیرے پہ جا کے دیرے کا محول آپ بھی پتہ وہ کیسا ہوتا ہمارے امپی جو سمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہم بھی آپ سطح بتائیے کیا کہنا نہیں اگر خالی ہم عوامی نمہندگان کو اس تمام صورتحال کا ذمہ دار کہہیں شاید یہ انصاف نہیں ہوگا ذمہ دار تو ہوں گے میں سمجھتا ہوں جہاں پر آپ کے عوامی نمہندگان نے قوم خزانے کو لوٹا اس ملک نقصان کو چاہیتر وہاں پر افتر شاہی بھی کسی سے کم نہیں امارز کے ساتھ کہ افتر شاہی دیکھیں ہم مقروض ملک کے باشندے ہیں اور آپ کے افتر شاہی کے شہانہ تھاٹ باٹ سے اندازہ دیکھیں تو سر شرم سر جاتا ہے کہ ہمیں زید نہیں دیتا دوبارہ موضوع تر واپس آئے گے خاجہ آمر محمد صاحب آپ ڈی پی ڈریکٹر ہیں پنجاب سمال انڈسٹری کارپریشن کیا کہیں جسے بھی آپ نے فرمایا اگر اس جیز کو ہم درست مانے کہ آپ سمال انڈسٹری یعنی جو کورٹی انڈسٹری چھوٹے یونٹ ان کا بڑا خیال کرتے ہیں آپ کا محکمہ ان کو فنڈنگ بھی کرتا ہے تو پھر انڈسٹری کا یہ حال کیوں ہیں اچھا ایک سوال دوسرا اسی میں پچھا ہوں گا زمنی میں کیا آج بھی آپ کا یہ اگرہ سمال یونٹ کو فنڈنگ کرتا ہے کرز فراہم کر رہے جہا تک جی جو آپ نے بہران کی بہران نہیں آپ پہ پس سوس نہیں آپ پس گیس نہیں ہے تو آپ کیسے اپنی بیسی چلائیں اس کا آرڈنیٹی بھی ہمارے پاس یا تو سولر انڈرڈی کی ٹکنالوجی اتنی سٹرک کر لیتے آج سے دس سال تل یہ سوچ لیتے اس کا آرڈنیٹی ہمارے پاس آج تو ہمیں کوئی اس میں مضاقہ نہیں جا کوئی مضاقہ نہیں ہے اس کا مجرمہ چلا سوڈن میں جرمنی میں یہ تو کئی سالوں سے چل رہا تھا کہ کیا فنانس کر رہے ابھی بھی ہماری جو لوڈنگ آگی وہ دو ہدا چھے سے وہ بند ہے اب یہ شباش صاحب کی جو گورنمنٹ پر آئیمی ہے پیجار میں جو جانے والی ہیں مدد پوری کر رہی ہے ماشاء رہ انہوں نے پیجار میں بڑے خوشائن کام کی اور اس کو لوگوں کو آنے والے وقت پہ فائدہ ہو کیونکہ موٹر رہ کی بھی لوگ تو ناراض ہیں لوگ کوئی پیجار نہیں کسی پیلیسی سے کسی لیکن موٹر روی کی لوگ تنقیب کی تھی لیکن آپ گاڑی لے کے موٹر روی کے اوپر چلے جائیں تو آپ دیں گے یار میں پاکستان میں نہیں جو آپ کو ذینی راہ جو محسوس کر ہوتی ہے موٹر روی کے اوپر آپ جی ٹی پیللر مجود ہے سولت وہ بھی مجود ہیں اسی طرح انہوں جو میٹرو بس کا کیا انہوں نے جو سڑتوں کو کیا آپ نے موٹر روی میں لوگ یا آپ اپنی بھی اس بات سے کردٹ دینا چاہ رہے ہیں مسلم لگ نوازی کرکو یا نوازی سار اچھا انہوں کورین کومپنی جو دیو تھی کونٹریکٹ دیکھے بنوایا تو ضرور لیکن سار بنایا کیا انہیں بنایا تو آپ کے ملک لوگ انہیں سار وہ ٹاپک ہے میں برکر کی بات کرتا ہوں آپ میں کہے کہ افسر شاہی ٹھیک ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ ہر شوگ میں دیکھ لیں جو بندہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں چاہے وہ ایم اے ہے چاہے وہ ایم پی ہے چاہے وہ ایک سرطاری آفیسر ہے چاہے وہ فوجی حکمران ہے چاہے کوئی بھی ہے اس کی قابلیت نہیں ہے وہ کام کو خراب کرے گئی ہماری یہ بلتی ہے وہ اپنے گربان میں جھانتے کو نہیں ہے اگلے کو تنقید کرے کابل بندہ ہمیشہ کام کرے گا برکر بندہ ہمیشہ کام کرے گا جو افسر شاہی میں کابل ہوگا جو چھوڑے سے وہ جو کہتے نا ہر ہر جگہ کوئی گنڈی مچھلی کو ہوتی ہے وہ آپ کئی بھی اٹھا کے لے گے افسر شاہی میں بھی ہوگی سبی بھی ہوگی آپ کے محلے بھی ہوگی کوئی نہ کچھ ہوگی لیکن اللہ نے اس کو بیرس کرنے کے لیے اچھے لوگ بھی پیدا کی ہیں ابھی پنجاب گورنمنٹ انڈسٹری کو بچانے کے لیے بچی کچھ اس کو بچانے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کیا اقدام دیکھیں ہمارا سب سے جو بیسک ہمیں ہمارا پریویس جو ہمارا ریکارڈ ہے لوننگ کا بھی اور ہمارا شاپس کا بھی ہماری ہنڈی کلچر بچایا جس کلچر نہیں پیچار نہیں وہ کسی کبھل نہیں آگو ہماری ہنڈی کلچر شاپ جو ہیں ہماری راول پنڈی میں اسلام آباد میں بھی ہے ایڈ پور میں بھی ہے ایوان اقبال میں بھی صدر ایوان میں بھی ہے دیویس اور لاہور میں بھی ہے ملتان میں بھی ہے ہمارے جو یہ مہنمت کش لوگ ہنڈی کاف بناتے ہیں جو ہم نے ان کو زندہ رکھا ہو دست کار دست کار جو ہم نے کو زندہ کیسے رکھا ہوا ہمارے جو ڈسپلی سنٹر جو ہنڈی کاف شاپ سکتا دیویس ہنڈی سامان لے کے وہاں پہ آتے ہیں ہم نے جگہ پروائیڈ ٹی بھی ان میں پیتر کام لکڑی کام کپڑے کام شولو کام لیڈی سورت مجھ سر کیے دیوی ہر ہنڈی کاف بنتا ہماری شاپ سو پر ڈسپلی ہوتا وہ آکے سمان رکھتے وہ بکھتے ان کو بھی پیسے روزگار چلتے ہیں اور ہمارے دیپارٹمنٹ میں شرکر کے بتائیے گا آپ کی کارپوریشن ہے ابھی تک کتنے افراد کے روزگار کا سبب بنی ہوئی ہے میں اگر لوننگ میں آتا ہوں تو میرا خیال میں مجھے چھوڑے ہوئے وہاں پانچ سال ہوگئے ہیں میں پنزہ سال رائی پی دریکٹر ریڈر سیرنہ میں مجھے فکر یاد ہے کہ ہم نے تقریبا چھے دار تین سو سمتھ کو جونر کو انسٹال کیا تھا پورے پنجام میں جو گرلونی کی تھی ہم مجھے فکر یاد نہیں کہ کھتنی کی تھی اور میرے خیال میں ستر پچھتر ہزار جو افراد ہیں ان کو ہم نے روزگار مہیا کرنے کا اطمام کیا خیال صاحب ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کہیں گے اس وقت حکومت جو دعویٰ ہے کہ انڈسٹری کی خدمت کرنے کے لیے اور سپیشلی سمالی یونٹس کی خدمت کرنے کے لیے چالیس سے زائد مہک میں مختص کی ہوئے ہیں لیکن دیکھنے میں جو آیا مجھے آیا یہ سمال انڈسٹری کے چھوٹے سنتکار ہیں انہوں نے یہ بات سامنے آئی کہ چالیس مہک میں خدمت تو نہیں کرنے آتے بلکہ ہمیں کوئی چار ہزار روپے مہینے کا ٹکا لگتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان جو اتنے ادارے ہیں چالیس سے زیادہ یہ فال ہیں یا ان کو ون 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 اپریشن کے تحق ایک کر دیا جائے تو کچھ انڈسٹری جہاز نہیں تو ہو سکتی ہے میں ٹیکنکلی جو ہمارے وہاں پہ بیٹھ کے پینٹی دیپارٹمنٹ میں یہ سوچ لے کے آتے ہیں میں سب سے پہلے جو لوگ ہیں جو برکر لوگ ان کو چوز کیا جائے ان کو کبیر کیا جائے ان کو لے کے آگے ہر دیپارٹمنٹ ان میں سے دس بندی دو دو یہ ہے کہ کس کے ساتھ دول ہیں کس کے ساتھ سچے ہیں وہ آپ تو چھ مہینے بھی نظر آ جاتا ہے وہ آپ دو مہینے بھی نظر آ جاتا ہے یہاں کیا بنا رہے ہیں ہماری میں آپ بتاتا کہ کسی بھی چیز کو منز کرنے کے لیے کسی کو پروڈکشن ہائی کرنے کے لیے تھوڑی باقی اللہ 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 یہاں ساتھ یہ دو رات چھے میں اس کو اپگریٹ کیا گیا تھا پروڈفائی شاپ سے تو میری یہاں پر صرف دو ڈائی میں لگی پوسٹین یہاں پر یہاں پر سی ایل سی مشینے لگی ہوئی ہیں اور ایک فیروہ مشین لگی میں یہاں پر ہم ہماری چھوٹی نسی اور میڈیم سائز کی نسی اس کا کوئی بھی پار جو پروڈکشن میں یوز ہوتا آتا وہ ہم اس کو سکین کرتے ہیں پر سکین کرتے اس کی ایس ہنڈر پرشن ریجل ہوتا ہیں مہتم ہماری بچے وہ یہ ہماری بچے اور محل مئن چھوٹی آپ کو بہت بداتا ہوں کہ آج سکھ تین چار مہ پہلے جو میں فگر تو نحق کر وں میرا تین مہ مہ میں مہ بچوں سے پیار کی ہے اور اللہ پیش بڑا ری سا پیش اور آپ میرے ہیٹس بغیرہ سے پوچھ سکتے ہیں جاتے ہیں میں آپ نے میاں مٹھو والی بات تو نہیں کروں گا مجھے تو فیدل میں اللہ تعالی نے برکر ڈالی ہے بہت بہت شکریہ خاجہ آمین محمود صاحب کہ آپ نے رائل لیوز کے لیے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ اپنے گفتیوں کی جی ایویورز آج ہم خاجہ آمین محمود صاحب جو ڈیپٹی ڈیریکٹر پنجاب سمال انڈسٹریز ان سے بات کر رہے تھے خاجہ آمین محمود صاحب کا اس حصے میں جو کہنا ہے کہ ان کا ادارہ سمال انڈسٹریز کو ایک عصے تک لون بھی دیتا رہا اس کے بعد بے شمار لوگوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیکن آف رات کو روزگار کا باعث بھی ان کا ادارہ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ان کے جو انسٹیوشن ہیں چھوٹے لیور کے اوپر وہ انٹرینڈ لوگوں کو کچھ تربیہ بھی فراہم کرتے ہیں اور حکومت کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی گائے بگائے ان کی انسٹیوشن میں آتے رہتے ہیں اور ان سے جو اس سلسلے میں معلومات ہیں اس کا بھی ان کے ساتھ توازہ رہتا تھا کہ سمال انڈسٹری کے اور بالخصوص پنجاب سمال انڈسٹریز کارپریشن کے جو معاملت ہیں ان کو اچھے طریقے سے چلایا اور نمائے جائے یہ بات تو بالکل بازے طور پر سامنے آئی کہ خاجہ آمین محمود ریپیوڈریکٹر پنجاب سمال انڈسٹریز کارپریشن ان کا بھی یہی موقف رہا کہ سمال انڈسٹری ہی کسی بھی ملکی معیشت کے اندر ایک ریڈ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے اگر اس انڈسٹری کو ہم نے ترمیج نہ دی اس کو تقلیج نہ کیا تو یقینا نتائج ہم کوئی زیادہ اچھے نہیں لے سکتے اس وقت حکومت اور برخصوص حکومتی ایوانوں کو بالکل اس کو سوچنا ہوگا اس پر عمل کرنا ہوگا کہ ہم واحد ایک راستہ ہے جس میں کارپریشنڈسٹری کو نصائد کو دور کر کے ملکی معیشت کو مستحن کر سکتے ہیں آج کا پروگرام کا وقت ایک خطان پذیر اگرے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے اپنے ہوسٹ میزبان ڈاکٹر اکبار خاندیجی جیزت اللہ حافظ